چلی آج بناتے ہیں بلکل ریسپنڈ سٹائل کلچا گھر پہ بہت ہی آسان اور بہت ہی ٹیسٹی ہوگا یہ یہاں پہ اسٹ کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا ہے اور آج اسے ہم میدے سے بنا رہے ہیں آپ چاہے تو اسے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو بنانے کے لیے ایک بال میں میں نے لیا ہے لگ بھگ ڈیڑھ سو گرام میدہ یا پھر اس سے تھوڑا کم ہوگا اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑی سی چینی ان دونوں کو مکس کر لیں گے ہم اور میدے کے بیچوں بیچ اب ڈال رہے ہیں اس میں یا تو یہاں پہ آپ میلٹڈ بٹر ڈالیے یا پھر آئل ڈالیے جو آپ کھاتے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ دہی ہے فریش دہی تو اس کو تھوڑا سا فیٹ لیں گے ہم اور فیٹنے کے بعد لگ بھگت تین چمچ میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ڈالنی ہوں آدھی چمچ بیکنگ پاورڈر یہاں پہ ایسٹ نہیں ڈال رہے ہیں بیکنگ پاورڈر ڈال رہے ہیں تو آدھا چمچ بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے اور ون فورتھ چمچ ہم ڈالیں گے یہاں پہ بیکنگ سوڈا مطلب کھانے والا سوڈا اور اب ہم کیا کریں گے ان سب کو بہت اچھے سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے پر تھوڑا سا اس میں پانی بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ ایکٹیویٹ ہو جائے تھوڑا سا اور اس کے بعد اب ہم اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو پورے میدے میں اچھے سے مل لیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے اور اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک نرم ڈو تیار کریں گے کیونکہ ہمیں کلچہ بنانا ہے تو اس کے ڈو کو ہم اچھے سے مسلتے ہوئے لگائیں گے بہت ہی اچھے سے بلکل مسل مسل کے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو بہت ہی اچھے سے مارتے ہوئے اس کا آٹا لگا رہی ہوں میں اور یہاں پہ دیکھیں اس کا ڈو بلکل تیار ہے تو اس کو دس سے پندرہ منٹ ہم پریسٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ بہت ہی اچھے سے پھول جائے یہاں پہ پندرہ منٹ بعد آٹا ہمارا بہت اچھے سے پھول چکا ہے تو ایک بار فٹ سے مل لیتے ہیں آٹے کو اور ملنے کے بعد اس کی لوئی لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا سکھا میدہ لگا رہی ہوں میں اس کو بیلنے کے لیے آپ چاہے تو آئل بھی لگا کے بیل سکتے ہیں میں یہاں پہ میدہ لگا رہی ہوں اور اس کو ہم اب بیلیں گے آپ چاہے تو اسے آول شیپ بھی دے سکتے ہیں یہ بلکل آپ کی اپنی چوائس ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں گول بنا رہی ہوں اور اس کو تھوڑا سا بیل لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں تھوڑی سی کلونجی اور اس کے بعد آپ چاہے تو اس پر دھنیا پتی بھی باریک کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ کسوری میں تھی تھوڑی سی ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا پانی کا چھیٹہ اس پر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے تھوڑا سا بیل لیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اس میں اچھے سا چپک جائے تو سیم پروسس سے میں نے دوسری والی لوئی کو بھی یہ دیکھئے بیل لیا ہے اور یہاں پہ تھوڑی سی کلونجی ڈالیں گے اور تھوڑی سی کسوری میں تھی تھوڑا سا پانی کا چھیٹہ ڈال کے اس کو بیل لیتے ہیں تاکہ یہ چپک جائے اور یہ دیکھئے وہ بھی بلکل تیار ہے اور ادھر توے کو میں نے پہلے سے ہی چڑھا کے رکھا ہے میڈیوم فلیم پہ بہت ہی اچھا گرم کیا ہے اور اس پہ ہم ڈال رہے ہیں سب سے پہلے پانی یہ دیکھئے اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اس پہ اب کلچہ ڈالیں گے اور اس کو کیا کریں گے ہم اب ڈھک دیتے ہیں تو پانی اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اگر کہیں توے کا ٹیمپریچر ہائی ہو تو پانی ڈالنے کے بعد وہ نارمل ہو جاتا ہے اور کلچے جو ہے وہ جلتے نہیں یا جلنے کا ڈر نہیں رہتا اور جب اس کے اندر اسٹیم ہوتی ہے تو کلچے بہت اچھے پھولتے ہیں اور بہت سافٹ بنتے ہیں تو یہ پروسس اس لیے کیا جاتا ہے تو یہاں کچھ دیر بعد کلچہ ہمارا بہت ہی اچھا پھول چکا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اب ہم اس کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اور ڈھکن ہٹانے کے بعد اس کو ہم پلٹ دیں گے اور پلٹنے کے بعد اسے ہم بلکل دبا دبا کے دونوں طرف سے بہت ہی اچھے سے سیک لیں گے یہ دیکھئے دبا دبا کے سیک رہی ہوں میں اور یہ کتنا اچھا پھول گیا ہے دیکھ کے ہی لگ رہا ہوگا آپ کو بہت ہی سوفٹ اور سپنجی کلچہ بنا ہے تو اس کو دونوں طرف سے اُلٹ پلٹ کے دبا دبا کے ہم بہت ہی اچھے سے سیک لیں گے اور یہ کلچہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں یا تو آپ بٹر لگائیے یا پھر گھی یہاں پہ میں گھی لگا رہی ہوں اور اس کو پورے کلچے میں اچھے سے سپریٹ کر دیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھئے تو بلکل اسی پروسس سے دوسرے والے کلچے کو بھی ہم سیک لیں گے یہ دیکھئے اور یہاں پہ بلکل اسی پروسس سے اسے بھی ہم تیار کر لیں گے یہاں پہ اسے بھی تیار کر لیا ہے اور چلیے اب اسے ہم سرپ کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی چٹ پٹے چھولے کے ساتھ میں نے اسے سرپ کیا ہے ویسے کلچے کا سواد چھولے کے ساتھ ہی آتا ہے تو آپ بھی اسے ایک بار جرور بنائیے اور یہ دیکھئے آپ کو دیکھ کے ہی لگ رہا ہوگا یہ کتنا اچھا بنا ہے آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ گھر کا بنا ہوا ہے بہت ہی تیسٹی بنا ہے اسے ایک بار جرور ٹرائے کریے اور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ سب کو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک جرور کرتے جائیے گا اور پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ تھنکس فور ورچھن